جمشن پرکید حدکیٹی طلاب میں اس وقت افراد تفریقہ منجر دیکھنے کو ملا جب طلاب میں ایک یوبک کی جوبنے سے موت ہو گئی حالانکہ اس وقت اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی اپستے تھا پر وہ بھی اپنے ساتھی کو نہیں بچا بایا ٹاٹا سٹل کے سیکیورٹی ویبھاکی عدیقاری مجرول حق نے خود پانی میں ادھر کر یوبک کو باہر نکالا پرندو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی یہ طلاب ٹاٹا سٹل کے دوارہ اینگلنگ کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں بڑی ماترہ میں مت سپالن کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ طلاب کافی گہری ہے اور اس میں ہمیشہ ہی خطرہ بڑا رہتا ہے جس قارن سے یہاں نہانے کی عزازت نہیں ہے پرندو اسے تاک پر رکھ کر کئی بار یوبا ورک یہاں نہانے پہنچ جاتے ہیں ایسا ہی یہاں کے یہ یوبک شبہم کے ساتھ ہوا بتایا جاتا ہے کہ شبہم پاسی کے مندر کے پجاری کا پتر ہے اور گروار کی صبح ہی اس کے مندر پریسر کے پانی کا موٹر خراب ہو چکا تھا اور شبہم اپنے دوست کے ساتھ پاس کے طلاب میں نہانے کے لیے پہنچ گیا پرندو اسے کیا بتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی حادثہ ہونے والا ہے دونوں دوست نہانے کے لیے طلاب میں پہنچ گئے اور جیسے ہی ایک دوست طلاب سے نہا کر باہر نکلا بیسے ہی شبہم نہانے کے لیے طلاب میں گزا اس کے بعد شبہم باہر ہی نہیں آیا ابھی گھر میں اسے نہانے کے لیے چلا جہاں ہم لوگ رہتے ہیں مندر کے پجاری ہیں اس مندر میں آج موٹر خراب ہو گیا پانی نہیں تھا تو بغل والا لڑکا بولا چلو بغل میں کس کو پاتر ہے وہاں جا کے نہائیں گے ماں کو بول کے نکلا ہے ہم لوگ مندر بند کر کے گھر جو گئے ہیں گھر پوچھے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتا چلا کہ میرا بچہ جو ہے شبہم جو ہے سو پانی میں ڈوب گیا ہے ہم لوگ دورتے دورتے یہاں آئے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں سب لوگ بچہ کو کھوج رہا ہے ایک بچہ اوپر آ گیا ہے میرا بچہ پانی میں ہی دوبا ہوا ہے سب لوگ یہاں کھوج رہے ہیں جیسے ہی شبہم کے ڈوبنے کی خبر یہاں کے ستھانیوں کو لگی تو ترنٹ ٹاٹا سٹیل کے اگنی شمن ویبھاگ واگ گودہ خوروں کو خبر دی گئی ٹاٹا سٹیل کی طرف سے سیکیورٹی کے عدیقاری مجلل حق خود موقع پر پہنچے اور وہ خود پانی کے اندر جا کر شبہم کو پانی سے باہر نکالا جس کے بعد موقع پر اوپستے ترہت کرمیوں نے شبہم کے شریر سے پانی کو نکالنے کا پریاس کیا توری تروپ سے اسے ٹاٹا مکھے اسپطال لے جایا گیا پرندو تب تک کافی دیر ہو جگی تھی اور اسپطال میں جوکٹروں نے شبہم کو مرد خوشد کر دیا بہرحال اس پورے ترش کو دکھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ ستک رہے اور ابی بھاگک اپنے بچوں پر وشیش دھیان دیں کسی بھی ایسی جگہ پر ان ماسوموں کو نہ جانے دے جس سے کی ان کے چان پر آفت آ جائے جمشد پور سے ایم جی نیوز کے لیے سمیت کمار کی یہ ریپورٹ بہشاک مہا کرشن پکش اماوس کی تھی یعنی وچ ساویتری پوچا کا دل اسے دن ماتا ساویتری نے پتی ستیوان کو کال کے مک سے واپس لے آیا تھا اور تب سے لے کر آج تک اسی تھی کو سوہاکن مہیلائیں وچ ساویتری کے روپ میں پوچھتی ہے جمشد پور شہر میں اس پوجا کو لے کر مہیلاؤں میں کافی اتصکتہ نظر آئی مہیلائیں ہاتھوں میں پوجا کی تھالی لے کر مندر کی اور جاتی دکھائی پڑی ہندو مانیتا اور پورانک کتھاؤں کے انسار وچ ساویتری کی پوچھا سے سوہاکن مہیلائیں اپنے پتی کی لمبی آئیوں کی کامنا کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ اسی پوچھا کو کرنے کے بعد ماتا ساویتری نے پتی ستیوان کو یمراج کے گھر سے واپس لیا تھا اس دن کی مانیتا کے مردے نظر سبھی مندروں میں وشیش پوچھا ارشنا کی جاتی ہے جبشتپو شہر کے پرسید مندر رنگکنی مندر میں اس دوران مہیلائوں کی بھاری بھی دیکھنے کو ملی مہیلائوں نے ہاتھوں میں رکشا ستر لے کر وٹ ورکش کی پریقرما کی اس دوران پندیتوں کے دوارا وٹ ساویتری کی کتھا بھی سنائی جاتی ہے ستی ساویتری نے اپنا پتی کے لیے یمراج سے برمانے تھے کہ اگر آپ کوئی دی پریشتی میں ہم اپنا پتی کو بچائیں گے اپنا دھر میں آئے اسی نے پڑ ساویتری کے کتھا شروعات ہوئی اور بولی کہ ہر سنکٹ نمبر بڑی 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 میں اپنا پتی کا ساتھ ہوں گا جب جب پر لے کوئی سنکٹ آئے گا اس ٹم میں ہم اپنا پتی کا ساتھ نہیں آؤں گا بڑس یمراج نے بولے کہ جو آپ جو برت کر رہے ہیں اس کا ہم کو بھی دھی بھی دھان سمتا ہے بولے آمابسیا کے دن جو اسٹری اپنا پتی کے لیے برت رکھے سردھا خوبہ پوچا پاڑ کرے دی اس کا کبھی بھی پتی کا بیناس نہیں ہوگا کوئی سنکٹ نہیں آئے گا اسی لیے لیے لوگ آمابسیا کے دن بڑس آمتری کی پوچا کرتے ان دنوں پوروی سنبھوم اور سرائی کے لاخر سوازلے کے لوگ بچہ چوری کی جھوٹی افواں سے اس قدر پریشان ہے کہ گراملوں نے ساتھ بے قصور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اس گھٹنا کے بعد سے جھارکن پولیس کے وری ادھکاری جمشدپور میں ماملے کی جانچ کر رہے ہیں پشلے دنوں سرائی کے لاخر راجنگر اور جمشدپور کے باگ بیڑا تھانہ شیطر میں اٹھارہ مئی کو بچہ چوری کی جھوٹی افواں نے ساتھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے گھٹنا کے چھ دن بیٹ جانے کے بعد بھی لوگ ڈرے سہے میں نظر آ رہے ہیں وہی جب ہم سرائی کے لاخر راجنگر کے شبہ پور پہنچے تو ہمارے ملاقات مہلاؤں سے بھی جو اس گھٹنا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ گاؤں کی مہلائیں اس دن کو یاد کر سہم جاتی ہے گاؤں کی مہلاؤں کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی اسی گاؤں میں بتا دی ہے پچھلے سو ورشوں سے ہمارے پوروج اسی گاؤں میں رہا کرتے تھے اسی گاؤں کی مٹھی میں ہم نے اپنا پچپن بتایا ہے اور آج عمر کے آخری پڑاو پر پہنچ گئے ہیں اس گاؤں میں اس سے پہلے رام اور رحیم ساتھ کھلا کرتے تھے مگر اٹھارہ مئی کی وہ کالی رات کو ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے جہاں ہم نے انسان کے حیوانیت والے روپ کو بھی دیکھ چکے ہیں بھیڑ نے ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہمارے اپنوں کو کھینچ کر لے گئے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا بے بس لاچار ہم تماشا ہی دیکھتے رہے اور گھر میں اپستت ملاؤں کی سرکشا کی گوہار اپنے پروردگار سے لگاتے رہے رات کو راپ نہیں دلتا ہے نہ کچھ کر سکتے نہ کچھ کھا سکتے جہتا تھا سب سب اور سوہی دنسان آرہا ہے ملی کہ کہاں جائے ہم نے جندگی بسر ہو گیا یہاں پر کم سے کم سو سا سا جاتا ہو گیا یہ کہاں بے راکی جو مر گئے تو بر گئے ہم نے ہم نے کہاں جائے ملی دعا کیا اللہ سے اللہ تعالیٰ سانتھی کیجئے راہ دیں کیجئے سانتھ پڑا رہا ہے سب کوئی مل جل کر رہے وہی سانتھی ہے گلت ہے بہت بڑی گلت ہے ہم نے کہاں سامنے مار دیا بابا بچہ ہم چپٹے کر دیا ماتھی مار رہا ہے پہر میں گھل وہیں جب ہم مہلا سے بات کر رہے تھے تو مہلا نے اپنی آپ بیتی بولنے کے دوران اچانک روتی روتے بے ہوش ہو گئی مصیبات آگیا جو کابول ہیں ہم نے کوئی بول ریپ کریں گے تو کوئی بول مٹی پیل ڈالے گے تو کوئی بول گھر سے نکالو انہوں کو کیا ہوگا کیا ہوگا بچہ لگنا بھی تک ڈر سے سوارنے رات میں بودھ بڑی آئے ناتھ اور ہم نے گھر کیا بلائیں گاہوں میں موجود بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ واتس ایپ اور فیس بک میں بچہ چوری کی جھوٹی افواہ فیلنے کے بعد سے گاہوں والے کافی دہشت میں نظر آ رہے تھے اس دہشت کے کارن گاہوں والوں نے رات کے وقت ہمارے اپنوں کو شکار بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہم لوگوں نے انہیں بچانے کا کافی پریاس کیا مگر ہم سمجھاں میں کم ہونے کے کارن بے بس اور لاچار نظر آ رہے تھے اپنے لوگوں کو تل تل کر مرتے ہم دیکھ رہے تھے آدمی جو ہے ابھی کا دیکھئے واتس اپ آپ کا فیس بک کے مادم سے موبائل کے مادم سے چرچہ ہونے لگا کہ ہر آدمی کا پاس میں موبائل ہے فون کے مادم سے فون کر رہا کہ سوہباپور میں گاڑی پکڑایا ہے اور اس میں میں نے کی جو بچہ چور بھی ہے اور ساتھ میں بچہ بھی ہے تو آدمی یہ سن کر کے جو ہے نا ایسا ایسا میرا ساتھی لوگ بھی آیا تھا ہم بلد بھی آپ لوگ دیکھ لیے چلیے ہم لوگ آپ کو کھوچ کے نکالتے ہیں اگر وہ آدمی ہے آدمی کہاں جائے گا گاڑی ہے تو آدمی بھی تو رہے گئی ہم لوگ پورا گاہوں میں سرچ کر کے نکال آئے گئے اور اس کے بعد میرا پردھان جی بھی آئے گئے گاہوں کا پردھان بھی آئے گئے موکیا جی بھی آئے گئے لیکن وہاں کسی کا بات نہیں چلے لاشت میں ہم لوگ خون کا آنسو پی کر کے سر جھکا کر کے ہٹنا پڑا جب ہم حلدی پوکھر کے رہنے والے مرتق کی پتنی سے ملنے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس کی گود میں تین مہینے کا بچہ کھیل رہا ہے اور اس بچے کو معلوم تک نہیں ہے کہ اس کے سر سے پتا کا سایا اجڑ گیا ہے اب پریوار پولس سے نیائے کے گوہار لگا رہے ہیں مرتق کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ سرکار دو دو لاکھ روپے کی ساہتہ راشی دی گئی ہے مگر ہمارے سر سے ہمارے گھر کے مکھیا کا سایا ہی چھن گیا ہے سرکار ہم لوگوں کو روزگار مہیا کرائے تاکہ ہم اپنا جیون سچاروں روپ سے چلا سکے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ان لوگوں کو سزا ملے کڑی سے کڑی سزا ملے ہم کو معافضہ چاہیے ہم کو سرکاری نوکری چاہیے تو ہم اپنا دھر کیسے چلائیں گے ہم یہ بیوہ ماں کو کیسے دیکھیں گے بہنے ہچار ان لوگوں کو دیکھنا ہے وہ ہی دیکھتے تھے اب کیسے کیا ہوگا حلدی پوکھر کی رہنے والی تارا خاتون کے ہاتھوں کی مہنی کا رنگ بھی ابھی چھوٹا نہیں ہے کہ درندوں نے اس کے سوہا کو بھی چھین لیا ہے تارا خاتون اپنے پتی کے ہتھیاروں کو سزا دلانے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنی زندگی اور گھر میں موجود لوگوں کی جمعباری اٹھانے کے لیے سرکار سے نوکری کی گوہار لگا رہی ہے پشلے دنوں سرائے کے لاکھے راج مگر اور جمشت پور کے باگ بیڑا تھانا شیطر میں اٹھارہ مئی کو بچہ چوری کی جھوٹی افوانے ساتھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے گھٹنا کے چھے دن بیچ جانے کے بعد بھی لوگ ڈرے سہ میں نظر آ رہے ہیں جن لوگوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا تھا آج اس گاؤں میں سنناٹہ پسرا ہوا ہے پورا گاؤں راتو رات نہ جانے کہاں چلا گیا ہے اپرادھیوں کی خونش کر رہی پولیس موجود ہے پڑھت پریوار کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ بہت ڈرے سہ میں ہوئے ہیں میں مار پی ٹھو رہا ہے تو کیوں مار پی ٹھو رہا ہے کہیں مار پی ٹھو رہا ہے یہ تو جلدی پاتا نہیں چاہیے اسے منہ نے چاہیے پہلے بات کرو بات کو سمجھو اسے نہیں مر بچہ چوری جب ڈیوٹی پر تہناز پولیس عدیقاری سے سوال کیا گیا کہ گاؤں کے سبھی گھروں میں تعلق کیوں لٹک رہا ہے تو ان کا جواب سنیے اس کے باملوں جانکاری نہیں لیکن کبھی کبھی دیکھتے ہیں رتہ ہے پور بسم ہو مرسرائی کے لاکھ ہر سوا کے رواج نگر میں ساتھ لوگوں کی ہتیاں معاملے کو لے کر راج علپ سنکھک آئیوک کی ٹیم نے اپنی جانچ شروع کر دی ہے علپ سنکھک آئیوک کے ادھیاکش کمال خان اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دونوں زلے کے اوپری عدیقاریوں سے معاملے کی جانکاری لے رہے ہیں اکیس بھی صدی کی نئی تقنیک نے جھوٹی افوا کے مادھیم سے بھولے بھالے گاؤں کے لوگوں کو ہتھیار بنا کر گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے جس گاؤں میں کبھی کسان حل جوت کر لوگوں کے لیے اناج پیدا کرتے تھے اسی گاؤں میں آج سنناٹہ پسرا ہے اس افوا نے کئی کی زندگی اجار دی اور کئیوں کو بے گھر کر دیا ایمشی نیوز کے لیے سمیت کمار کی یہ رپورٹ راجِ الپ سنکھیک آئیوگ نے زلے میں چل رہے الپ سنکھیکوں کے ویبنی یوجناوں کی جانکاری لینے تتہا حال کے دنوں میں ہوئی گھٹنا کے مددے نظر سرکٹ ہاؤز میں پرشاہ سنکھیک عدیقاریوں کے ساتھ ایک پیٹھک کی راجِ الپ سنکھیک آئیوگ کی اجھکش کمال خان کی ادھرشتہ میں پریصدن میں ایک پیٹھک ہوئی جہاں زلے کی اپائیوگ امید کمار سمیت تمام رشاہ سنکھ پدادی کاری اپس دٹھے اس دوران زلے میں الپ سنکھیکوں کے لیے چلائے جا رہی یوجناوں کی چانکاری بیوی بھاگ کی اجھکشنی لی وہیں یوجناوں کو دھراتل پر اتارنے کے لیے ضروری قدم اٹھانے پر وچارتوی مرش کیا گیا ساتھی ساتھ حال کے دنوں میں پوروی تدھا پشن سنبھوم میں افوا کے کارن ہوئی وارداتوں پر بھی فوکس کیا گیا الپ سنکھیکوں کے لیے سرکار کی کئی جوجنایں ہیں اس کے صحیح قیرانوین کے دشا میں آیوگ دوارہ پہل تدھا جواب طلب کیا جاتا ہے ابھی پوروی شنگ گھوم جلا کے سبھی بیبھاگ کی اتھیکاریوں کے ساتھ آیوگ کی پوری ٹیم میرے میتری تو ہماری اپادیق سری اشو چھارنگی ہمارے اپادیق سری بردیب شیب لاجا صاحب آیوگ کے سچی جناب نیشان عالم صاحب اور زلا کے سبھی اتھیکاریوں کے ساتھ ابھی بیٹھا ہو رہی ہے اس کے بعد دو دلے زلے کی سانتی سمیتی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھت کرنی ہے اور پوری بات اور جانج پر تار کرنی ہے جمشت پور میں ٹاٹا سٹیل خیل ویبھاگ کے دوارہ آیوج سمر کیم میں لوگ اپنے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یوگا کا سہارا لیتے نظر آ رہے ہیں اسے یوگا شیویر میں بھارت کے ویبھن پرانتوں سے لوگ جمشت پور آ کر پرشکشن پراب کر رہے ہیں ٹاٹا سٹیل خیل ویبھاگ کے دوارہ ہر ورش سمر کیم کا یوجن کھیا جاتا ہے اسے کے تحت اس ورش بھی سمر کیم کا یوجن کھیا گیا ہے اس سمر کیم میں 3000 سے ادھک بچے ویبھن کھیل کا پرشکشن پراب کر رہے ہیں اسی کے تحت یوگا شیور میں بھی 200 سے ادھک لوگ اپنے بیماریوں سے مجات پانے کے لیے پرشکشن پراب کر رہے ہیں سمر کیم بیماری ہے چاہے سارے لی کو مانسی کو بہت بکار ہے سارا بکار دور رکھتا وہیں اس شیور کا حصہ بننے آندھر پردیس کے وائزک سے آئی سندھیا اچارے کا کہنا ہے کہ اس شیور کا حصہ بننے کے بعد سے مجھے کافی لاپ پہنچا ہے کئی بیماریوں نے بچے بچے ساتھ میں آتے تو مجھے کیاریس لے جائے بھی یہ پرابی نہیں ہے اس کا دیفنیس ساتھ میں ہی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سب کے لئے بینی پی ہے اس بات بہت اچھا لگا ہے چلی میں وائزاد میں رکھ ہائی 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 بچے ساتھ بہت اچھا اس سمر کیمپ میں سکولی بچے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں وہیں حصہ لے رہی چھاترہ انیشہ کا کہنا ہے کہ یوگا کرنے کے بعد مجھ میں کافی اوزہ نظر آ رہی ہے پشلے دنوں افوا کی آگ میں باگ بڑھ کے ناغ داری میں جو سلے کے دو یوک کو کی ہتیا کر دی گئی تھی شیط کے ودھائک خود اس پر سنگیان لیتے بھی ایک پرتنیدی منڈل کے ساتھ گرووار کو مرتب کے پریجنوں سے ملاقات کرنے پہنچے تھے اسے پرم سرکار کی طرف سے رواج کے منتری سریو رائے مرتب کے پریجنوں سے ملاقات کی شیط کے ودھائک رام چندر ساہیز بھی گرووار کو ان کے پریجنوں سے ملاقات کرنے پہنچے حالان کی آج سو پارٹی کے سپریم سدیش مہتو کے آدیش کے بار تمار کے ودھائک تدھا آج سو پارٹی کے وری نیتا سہ پورو دی آئی جی سو پرس بھی ودھائک کے ساتھ ان کے پریجنوں سے ملنے پہنچے انہوں نے مرتب کے پریجنوں سے ہر ایک پہلو پرباد کی تدھا پوری گھٹنا کی جانکاری حاصل کی وہی انہوں نے پریجنوں کو ہر حالت میں نیائے تلانے کا پائدہ بھی کیا گھٹنا کے ہمارے پوری پرتی نیدھی منڈل اور پٹی کی اور سے پڑک پریبار کے پرتی سنگوید نا ویک کرتے ہوئے ان پریباروں کے ساتھ جو نیائی ہوا ہے ان کو نیائی ملنی چاہیے اور جو بھی ہتیارہ ہے ہتیارہ کو کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے جمشد پور میں آئے ہو جیب ٹاٹا سٹیل اربن سرویسز دوارہ انٹر سینٹر برانس پرتی یوگیتہ کے فائنل میں رامداز بھٹا سینٹرز نے بازی مارلی بہیں دھت کٹی و سناری سینٹر دوسرے و تیسرے بھائیدان پر رہی آپ کو بتا دے کہ پشلے دنوں لگاتار یہ پرتی یوگیتہ چل رہی ہے انڈین فیسٹیبل فیم پر آدھار برانس پرتی یوگیتہ میں شہر کے سبھی الگ الگ سینٹر سے ٹی میں حصہ لے رہی تھی اور ٹی گور سوسائیٹی پرکش شاگرہ میں اس کا سماپن گوا اس دوران فائنل پرتی یوگیتہ کے موقع پر پرتی بھاگیوں نے ایک سے بڑھ کری مرد پرتی پرتی سماحی باندھ دیا ہمارے ساتھ لگاتار جڑے رہنے کے لئے آپ ہمیں یوچیوب پر ضرور سبسکرائب کریں